چوتھی صدی حجری اور دسویں صدی عیسوی میں یہ شہر بہت گنجان آباد تھا سامانیوں کے زوال کے بعد بخارہ کی قدیم سیاسی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی تھی لیکن اس انہتاد کے زمانے میں بھی بخارہ اسلامی علم و دانش کا مرکز رہا چھٹی صدی حجری یعنی بارویں صدی عیسوی میں علماء کے ایک خاندان نے اس شہر پر ایک دینی حکومت قائم کر لی لیکن بخارہ پر حجری پانچ سو چھتیس میں ایک اور خاندان کی حکومت قائم ہو گئی یہ بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے ختم ہو گئی یہاں تک کہ یہ شہر محمد بن تخش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آ گیا بدقسمتی کہ چنگیز خان نے حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا اس کے حملے سے شہر تباہ و برباد ہو گیا لیکن جلد ہی بخارہ نے اپنی شان و شاکت اختیار کر لی لیکن اس شہر کی بربادی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ چنگیز خان کے بعد حلاقو خان حملہ آور ہوا اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور یہاں ایک ایل خانی حکومت قائم کر لی مزید بدقسمتی یہ کہ حلاقو خان کے بعد اس کا بیٹا عباقہ حملہ آور ہوا اور ایک بار پھر اس نے بخارہ کو تباہ و برباد کر دیا لیکن اس شہر کی خوش قسمتی کہ ایک بار پھر تعمیر اور آباد کر دیا گیا اس کی بربادی اور تعمیر اس کے رہنے والوں کا ایک عظیم کارنامہ گنا جاتا ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ یہاں ایران کا بادشاہ نادر شاہ قابض ہو گیا اس کے بعد یہ بدقسمتی کہ روسی ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے لگے بار بار بخارہ پر حملہ آور ہونے لگے اور امیر بخارہ کو کئی بار شکرست اٹھانا پڑی اس نے روسیوں کی اطاعت قبول کر لی یہاں کا آخری مسلمان فرماروا عالم خان تھا جو اپنے والد عبدالعہد کا جانشین ہوا تھا یہی سے آزاد ہونے کے بعد اب یہ ازبکستان کا ایک صوبہ ہے ارسلان جب خاموش ہوا تو زوبہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی امیر آپ کی بڑی مہربانی آپ کا شکریہ کہ آپ نے بخارہ کے مطالق ہمیں تفصیل بتائی اگر آپ زہمت نہ محسوس کریں تو اسی طرح کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں سمرقند کے مطالق بھی بتا دیں ارسلان مسکر آیا پھر دوبارہ ان چاروں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا سمرقند شہر دریائے سندھ کے جنوبی ایک نعرے پر واقع ہے اس شہر کو عموماً لوگ فردوس کے نام سے بھی پکارتے ہیں مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے قبل مقامی حکمرانوں کو ترخون کہہ کر پکارا جاتا تھا ایک طویل محاصرے کے بعد مسلم سپاہ سالار قطعبہ بن مسلم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور اس شہر کے سابق حکمران نغورک کو سمرقند کے تخت پر بٹھا رکھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک طاقتور عسکری مسلم جمعیت بھی سمرقند میں اس نے متعین کی تاکہ سمرقند کے لوگ پھر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں بعد میں بخارہ کے ساتھ مل کر آئندہ فتوحات اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا ایک اہم مرکز بنا رہا دو سو چار ہجری میں معمون رشید نے ایک شخص اسد بن سامانی کے بیٹوں کو یہاں ولایت سونپی انہی کی وجہ سے یہاں سامانی حکومت قائم ہوئی ایک عرصے تک یہ شہر اسی خاندان کے پاس رہا یہاں تک کہ اسماعیل بن احمد سامانی نے یہاں ایک مستحکم حکومت قائم کی اور اس کی حکومت کے درمیان سمرقند و بخارہ کو بہت اروج حاصل ہوا منگولوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اس شہر کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا لیکن تیمور لنگ کے حکمران ہونے کے بعد اس نے پہلی حیثیت دوبارہ حاصل کر لی تیمور لنگ اور اس کے جانشینوں کے دور میں سمرقند کو بڑا اروج حاصل ہوا اسلام ممالک تجارتی و ثقافتی مرکز کے طور پر سمرقند کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے سمرقند شہر دراصل دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک شہر، ایک قلعہ اور دوسرا مضافاتی حصہ قلعہ شہر کے جنوب میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ انچائی پر واقع ہے اصل شہر ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے سمرقند کا کاغذ بہت مشہور ہے اور سب شہروں میں اس کے کاغذ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے یہاں حضرت قسم رضی اللہ عنہ ابن عباس کا مقبرہ بھی ہے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی سمرقند کے لوگوں میں دین کی تبلیغ کی جس کے نتیجے میں بیشتر اہل شہر مسلمان ہو گئے ارسلان جب خاموش ہوا تو کچھ سوچا اور کہنے لگا بخارہ اور سمرقند کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے میرے خیال میں میں جاتا ہوں کھانے کا احتمام کراتا ہوں اس لیے کہ مجھے بھوگ لگی ہے اس کے ساتھ ہی کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر ارسلان وہاں سے اٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اس کے ساتھ کچھ جوان تھے جو کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے سب نے مل کر کھانا کھایا اور اسی رات ارسلان اور بدران اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے کوچھ کر گئے اخیموت سفینہ غریاد اور زوبہ بھی لشکر میں شامل تھے سلطان ملکشہ سلجوکی کی ہدایات کے مطابق ارسلان اور بدران اپنے لشکر کو لے کر نشپور سے نخشب کی طرف جانے والی شہرہ پر آن ملے تھے وہاں سے پھر متحدہ لشکر نے کوچھ کیا سلطان نے اپنا پہلا حدف بخارہ کو بنانا چاہا اس کے بعد سلطان سمرقند کا رخ کرنا چاہتا تھا لہٰذا بڑی برقرفتاری اور بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے سلطان ملکشہ سلجوکی بخارہ پہنچا اہل سمرقند اور ان کے حاکم بار بار سلجوکیوں کے خلاف بغاوت کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور اس بار بخارہ والے کسی بھی حد تک ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے لہٰذا حدف بھی بخارہ ہی بنا تھا خدا فروشی و حق شناسی منکرات و فواہش اور خیر و زیر و بم کے جور و ستم اور صداقتوں کی شفق میں تمیز و امتیاز رکھنے والے مجاہد جبلے صفا و نور کی وادیوں اہد کے متبرک چٹانوں اور بدر کے قابل حرمت میدانوں کے پاسبان بن کر سلطان ملکشہ سلجوکی کی سرکردگی میں بخارہ پر حملہ آور ہوئے یہ حملہ ایسا پرجوش اور طغیانی سے بھرا ہوا تھا کہ مسلمان لشکری اپنے مال کے قائم و قیوم کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے دل فگاری اور وحشت قلوب تاری کر دینے والے صدیوں کے بدترین عذابوں قضا کی پکار کو سرنگوں عقل کی اماری کو بے ربط ذہن کے اثرار نہاں کو بے شعور کر دینے والی جاڑے کی رتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے اہل بخارہ زیادہ دیر تک ملکشہ سلجوکی کے حملے کی تاب نہ لاسکے اور جلد ہی سلطان کے سامنے بخارہ سرنگوں ہو گیا بخارہ کا نظم و نسق درست کرنے میں سلطان نے زیادہ دن نہیں لیے یہاں سے اس نے کوچ کیا اور سمرقند کا روح کیا سمرقند کے نواح میں سلطان نے جب پڑاؤ کیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سمرقند کا والی محمد خان بن خضر خان شہر کے اندر محسور ہو گیا تھا سلطان کے مخبروں نے سلطان کو یہ بھی خبر کر دی تھی کہ کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تقین ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ سمرقند کے نواح میں ہے اور دونوں قوتوں نے سلطان ملکشہ سلجوکی کے خلاف یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کہ جب سلطان سمرقند پر حملہ آور ہو تو باہر سے کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تقین مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر دن کے وقت حملہ کرے یا شبخون مارے اور شہر کے اندر سے احمد خان بن خضر اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے اس طرح مسلمانوں کا نقصان کرتے ہوئے محاصرہ طول پکڑے گا تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر واپس جانے پر مجبور ہو جائے گا لیکن سلطان سے ایسی امید رکھنا بالکل عبس اور بیکار تھا جس شہر کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا اس کا فیصلہ کیے بغیر اسے چھوڑا نہیں سمرقند سے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا جب سارے سالار وہاں پہنچ گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا میرے ساتھیوں یہاں صورتحل ہمارے خلاف کچھ زیادہ گھمبیر نہیں ہے یہاں ہمیں دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سمرقند کا والی احمد خان بن خضر خان ایک طرف اور دوسری طرف کاشغر کے بادشاہ کیا بھائی تکین اس کا لشکر ہے ان دونوں نے یقیناً آپس میں یہ تیکر رکھا ہوگا کہ جب ہم شہر پر حملہ آور ہوں گے تو ہماری پشت کی طرف سے تکین یا تو دن میں حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچائے گا یا شبخون مار کر ہماری طاقت ہماری قوت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اسی دوران شہر سے احمد خان اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا لیکن ہم انہیں ایسی کارروائی نہیں کرنے دیں گے ارسلان بیٹے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تکین سے نمٹا جائے میرے خیال میں بدران اور برسک کو ساتھ لے کر پہلے تکین پر حملہ آور ہو یا اس پر شبخون مارو اس کو بھگانے اور پسپا کرنے کے بعد سمرقند کے والی احمد خان سے نمٹنا ہمارے لیے کافی حد تک آسان اور سہل ہو جائے گا سلطان ملک نے لگا سلطان محترم یہاں سمرقند سے باہر آپ کے پاس زیادہ قوت رہنی چاہیے میرے پاس کوئی بڑا اور طاقتور لشکر نہ بھی ہوا تو میں تکین کے ساتھ شبخون کا کھیل کھیلتے ہوئے اسے تھکا ماروں گا لیکن یہاں سمرقند کے نواح میں تجربہ کاروں سالاروں کے علاوہ ایک خاصے بڑے لشکر کی بھی ضرورت ہے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بدران اور برسک دونوں کو آپ اپنے پاس رکھیں میں ان سے چھوڑے سالار اسمان کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں مجھے امید ہے کہ میں اور اسمان تکین کی ساری قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ارسلان رکا پھر دوبارہ وہ ملک شاہ سلجوگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سلطان محترم اسمان جو پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ رہتے ہوئے اپنی کارکردگی سے مجھے مطمئن کر چکا ہے جہاں اس میں کسی شہر کا والی ہونے کی بہترین صلاحیت ہے وہاں یہ جنگ کا وسی تجربہ بھی رکھتا ہے اور دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر اور سننائی بھی رکھتا ہے ارسلان رکا پھر دوبارہ وہ ملک شاہ سلجوگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سلطان محترم میں ایسا اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ سمرقند سے باہر ہماری قوت اور طاقت خوب استوار ہونی چاہیے میں بدران اور برسک کو اس لیے آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں میں اگر کاشیور کے بادشاہ کے ساتھ علج جاتا ہوں اور اس کا اور میرا ٹکرا اور طول پکڑ جاتا ہے تو کم از کم میری غیر موجودگی میں بدران اور برسک دونوں وہی کردار ادا کر سکیں گے جو میں آپ کے ساتھ رہ کر ادا کر سکتا ہوں ان دونوں کو جنگ کا وسی تجربہ ہے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ اپنے وطن پہ کوئی حرف گری نہیں آنے دیں گے جب تک ارسلان بولتا رہا سلطان ملک شاہ سلجوگی خاموشی اور بڑے تحمل کے ساتھ اسے سنتا رہا اور اس کے خاموش ہونے پر سلطان نے کہنا شروع کیا ارسلان میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ مخبروں نے جو ہمیں معلومات دی ہیں ان کے مطابق کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تقین کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے تعداد میں وہ لشکر سمرقند میں محصور احمد خان بن خضر خان کے لشکر سے کہیں بڑا ہے لہذا جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس سے میں قطعی اتفاق نہیں کرتا میری ایک بات یاد رکھنا احمد خان سمرقند شہر سے باہر نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کبھی اور کسی صورت میں جسارت نہیں کرے گا بیٹے میں جانتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ مجھ سے وفاداری اور جانساری کی بنا پر کر رہے ہو لیکن بیٹے جنگ میں حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے اسمان جک ایک اچھا سالار ہے ماضی میں اس نے تمہارے ساتھ کام بھی کیا ہے لیکن بدران اور برسک کی بات اور ہے پھر جو لشکر تمہارے حوالے کیا جائے گا وہ لشکری اسمان کی نسبت بدران اور برسک سے زیادہ معنوس ہیں ان کے اشاروں پر کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں ابتدا میں اسمان کو اپنے پاس رکھوں گا پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف بدران تمہارے ساتھ جائے گا اب میں اپنے اس فیصلے کو بھی تبدیل کرتا ہوں اب جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بدران اور برسک دونوں تمہارے ساتھ جائیں گے میرے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اندیشہ یہ ہے کہ احمد خان بن خضر خان کہیں اچانک سمرقند شہر سے نکل کر ہم پر شب خون نہ مارے ہم پر حملہ آور نہ ہو تو یاد رکھنا وہ ایسا کرنے کی جرورت نہیں کرے گا اگر اس نے ایسی ہماقت اور غلطی کی بھی تو میں اسے ایسا موتوڑ جواب دوں گا کہ اس کے پیچھے پیچھے سمرقند شہر میں داخل ہو جاؤں گا پھر میں دیکھوں گا کہ شہر کے اندر کون سی قوت ہے جو میرا اور اسمان جک کا مقابلہ کرتی ہے بیٹے اس میں کوئی تبدیلی پسند نہیں کروں گا یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم آدھے سے زیادہ لشکر کو لے کر بدران اور برسک کے ہمرا تقین کے مقابلے پر جاؤ گے اس لیے کہ تقین کے لشکر میں شمال کے وحشی جنگجو بھی شامل ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرے متعلق تم بالکل بے فکر اور مطمئن رہنا میں اور اسمان اور دیگر چھوٹے سالار ہما وقت چوکس رہیں گے رات کو لشکر کا ایک حصہ جاگ کر حفاظت کا سامان کرے گا تاکہ کوئی شبخون نہ مارے ارسلان اگر تم بدران اور برسک تینوں تقین کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یہ سمرقند والے ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس بار ہم مجنیقیں ساتھ لے کر آئے ہیں تقین کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب تم تینوں یہاں آو گے تو پھر ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے تمہاری غیر موجودگی میں میں نہ شہر پر حملہ ور ہوں گا نہ کسی کارروائی کی ابتدا کروں گا تقین کی مہم سے فارغ ہو کر جب تم لوٹتے ہو تو پھر ہم اپنے کسی بھی لشکری کو خطرات میں نہیں ڈالیں گے بلکہ منجنیقوں کو حرکت میں لائیں گے شہر کی فصیل کو گرانے کے بعد شہر میں داخل ہوں گے اور پھر میں دیکھوں گا شہر کے اندر وہ کون سی خووت ہے جو ہماری مضاہمت کرتی ہے اب آخری فیصلہ یہی ہے کہ لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ تم بدران اور برسک تقین کی طرف جاؤ گے اس میں کوئی تبدیلی میں پسند نہیں کروں گا ہمارے جن مخبروں نے تقین کے لشکر کی اطلاع دی تھی انہیں میں نے واپس بھیج دیا ہے تاکہ وہ اس کے لشکر کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھیں تم بدران اور برسک کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر جب تقین کا رخ کرو گے تو وہ مخبر تم سے رابطہ قائم کریں گے وہ تمہیں دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کر دیں گے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے لشکر کے کھانے کا احتمام کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دیر کے لیے تم سستا کر اپنی مہم پر روانہ ہو جانا سلطان ملکشہ سلجوکی کے اس فیصلے کے سامنے ارسلان خاموش رہا پہلے لشکر کے کھانے کا احتمام کیا گیا پھر لشکریوں کو سستانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا اس کے بعد لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ارسلان بدران اور برسخ وہاں سے کوچھ کر گئے تھے سمرکند کے نوا سے روانہ ہونے کے بعد ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دن دریائے زرفشہ کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا جو نقیب ان راستوں سے واقف تھے وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے جہاں دریائے زرفشہ زامن کے وسیع میدانوں کے دائیں جانب سے ہو کر گزرتا ہے وہاں ان علاقوں میں سرگردہ پہلے سے کام کرنے والے سلطان کے مخبروں نے ارسلان سے رابطہ کیا اور کاشغر کے بادشاہ تقین کے بھائی کے لشکر کے محلے وقوع سے انہیں آگاہی دیتے رہے یہ اطلاعات ملنے کے بعد ارسلان نے دریائے زرفشہ کا کنارہ چھوڑا اور اپنے مخبروں کی رہنمائی میں وہ اب بائیں ہاتھ کھلے میدانوں میں سفر کر رہا تھا یہاں تک کہ مخبر اسے تقین کے لشکر کے سامنے لے آئے تقین نے کھلے میدانوں کے اندر پڑاؤ کر رکھا تھا اس کے اطلاعہ گروں نے بھی ارسلان کے لشکر کے آنے کی اطلاع کر دی تھی ارسلان نے اپنے لشکر کو اس کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا تقین نے مسلمانوں کی تھکاور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کی ابتدہ کرنے کا ارادہ کر لیا جس وقت مسلمان لشکری پڑاؤ کر رہے تھے اس کے لشکر میں جنگ کے تیبل بجنے لگے تاہم ارسلان بدران اور برسٹ نے اپنے لشکر کو مستعید کر دیا تھا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی حفاظت پر چند دستے جلدی جلدی مقرر کرنے کے بعد انہوں نے لشکر کی صفحے بھی درست کر لی تھی این اسی لمحے تقین کے لشکر سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے درمیان آیا اور پھر بلند آواز میں اس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا مقابلے کی اس پکار نے ارسلان کو برانگ اختاب اور سیخپا کر کے رکھ دیا تھا اس نے کچھ سوچا پھر بدران اور برسک کو مخاطب کر کے کہنے لگا عزیزان من تم دونوں اپنے لشکر کے ساتھ رہو میں انفرادی مقابلے کے لیے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر میرے سامنے ٹکتا ہے بدران نے ہاتھ بڑھا کر ارسلان کے گھوڑے کی باگ بکڑ لی اور کہنے لگا ارسلان میرے بھائی میں تمہارے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا تم اس لشکر کے سالارے عالی ہو میں تمہارا نائب ہوں جس کسی نے بھی انفرادی مقابلہ کرنا ہے وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گا اس کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا مجھ سے ٹکرائے بغیر کوئی بھی تمہاری طرف نہیں آئے گا نہ ہی میں کسی کو آنے دوں گا لہٰذا میرے بھائی میدان میں مقابلے کے لیے میں خود اتروں گا تمہیں نہیں جانے دوں گا بدران جب خاموش ہوا تو اسی جیسی حرکت کرتے ہوئے برسک نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی بدران میرے بھائی میں تمہارے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا تم امیر ارسلان کے نائب اول اور میں نائب دوم ہوں جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں وہی میں بھی کہتا ہوں تم دونوں یہاں رہو گے پہلے جس نے ٹکرانا ہے وہ نائب دوم سے ٹکرائے گا مجھے کوئی زیر کرے گا تو پھر بدران تمہاری طرف آئے گا اور تمہیں زیر کرنے کے بعد ہمارے سالار ارسلان سے ٹکرائے گا یہی آخری فیصلہ ہے اس سلسلے میں آپ دونوں مجھے قائل کرنے کی کوشش بھی کروگے تو میں مانوں گا نہیں اس کے ساتھ ہی برسک نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گیا دشمن کے سوار کے سامنے جب برسک گیا تو وہاں اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اس موقع پر دشمن کی طرف سے انفرادی مقابلے کے لیے اترنے والے نے برسک کو مخاطب کیا مقابلہ شروع کرنے سے قبل ذرا اپنا نام تو کہو اور یہ بھی کہو کہ مسلمانوں کے لشکر میں تمہاری حیثیت کیا ہے ایک قہر بھری نگاہ برسک نے اس پر ڈالی پھر کہنے لگا نام میرا برسک ہے میں اپنے لشکر کے امیر کا نائب ہوں تم بتاؤ کہ کون ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے اس نے تنزیہ سی مسکراہت کے ساتھ ایک گہری نگاہ برسک پر ڈالی اور کہنے لگا میں لشکر میں سالار اعلی تقین کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں نام پوچھ کر کیا کروگے ویسے میرے لشکری مجھے دشمن کے لیے چلتی پھرتی موت اور قضا کہہ کر پکارتے ہیں دیکھ مسلمانوں کے نائب سالار جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو شام کے بادل حیرت سے تیرے راحت و اتمنان کو سوزش و اتراب میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے صبح کی پریاں اپنے چشم حیرت سے اس اسرار حیات کی ترجمانی کرتے تیرے سار جذبوں کو موت و نیستی میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے میں وہ موت و مرگ ہوں جو ہر صورت میں دوسروں کو مغلوب کرتی ہے میں ایک زہر ہوں جو جسم کی نس نس میں پھیلنے کی سننائی جانتا ہے وہ جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غزبناکی میں برسک بول پڑا سن ازلی عبدی شیطان سن ان علاقوں کی اخروٹ اور شفتالوں کے درخت پہ سہمی چڑیاں یہ بہتی ندی نالے تیری حالت پر روئیں گے بین کریں گے اگر تو موت ہے تو ہم لوگ موت پر کمند ڈالنے کا ہنر جانتے ہیں اور اگر تو زہر ہے تو زہر کے لیے ہر طرح کا تریاخ بننے کی سننائی بھی جانتے ہیں برسک کے خاموش ہونے پر وہ پھر بول پڑا تیرہ سالار علا کیوں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں نہیں اترا کیا وہ اپنی جان کے لیے خطرہ میں حسوس کرتا ہے برسک پھر لاوے کی طرح کھال اٹھا سن گناہوں کے سرچشمے میرا سالار رزم و بزم کا عظیم و معظم شیر دل چوبان ہے جہان جررتمندی اور شجاعت کا یگانہ آفاق مجاہد ہے وہ جب جانساری اور خیر کے سنگم پر کھڑا ہو کر درسگاہ جہاں کے کسی معلم کی طرح اپنی تلوار سونتا ہے تو اپنے ہر برے سے برے بد سے بد اور شجاعت سے شجاعت دشمن کو بھی سفید بے ضرر بھیڑ کی طرح ہانکے رکھ دیتا ہے دشمن کا وہ تیغزن برسک کو مخاطب کرتے ہوئے پھر بول پڑا تو بھول رہا ہے تو اپنے سالار سے متعلق غلط فہمی میں ڈوبا ہوا ہے سن میرے سازے ہر بزرب میرے ندیم بن کر میری شجاعت میری مونس بن کر جب میرا ساتھ دیتی ہے تو میں انتہائی ہولناک اور طاقتور موت کی طرح اپنے ہر مد مقابل پر غالب رہتا ہوں بہرحال تو سنبھل اگر تیرے سالارے اللہ نے تجھے ہی میرے ہاتھوں موت کا نوالہ بننے کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر یوں ہی سہی پھر اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اپنی تلوار اور گھوڑے کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ برسق پر تخریبی اناثر کے شدید پیاسے نفس خوفناک سیاہ مرک کا کھیل کھیلنے والے بگولوں کے زور و شور کی طرح حملہ آور ہوا برسق نے بڑے خوشکن انداز میں حملہ آور کے ہر حملے اس کی ہر چال کو ناکام بناتے ہوئے اپنا دفاع کیا پھر وہ کسی کوہنا کیمیاگر کے آہنی عظم و استقلال کی طرح جوابی کا روائی پر اترا اور چہروں کو عرق عرق کر دینے والے مخوی اسرار قرار دل تباہ کر دینے والے فسونخیز خونی انقلاب اور بدمست قہرمانیوں تک کو مستقیم مزاج قرار دل تباہ کر دینے والے مخوی اسرار